بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹی نے کہا بابا عید میں پانچ دن رہ گئے ہیں ہم نے کچھ بھی خریداری نہیں کی مولوی صاحب نے کہا اچھا میرا پتر ابھی بہت دن ہیں خرید لیں گے چان راہ سے ایک دن قبل سب کچھ لے لیں گے مولوی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ آزان سنائی تھی مولوی صاحب جو آنکھیں بیٹی کو جھوٹی تسلی دینے پر شرمنگی سے جھکائے ہوئے تھے ان کو موقع مل گیا اور مسجد کی طرف چل دیئے ایس ایک دن قبل جب مولوی صاحب ہر طرف سے نا امید ہو گئے کیونکہ مانگنے سے عزت نفس جاتی ہے اور کرز لینا نہیں کیونکہ واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں اور خود سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی کیونکہ مولوی صاحب کے بچوں کے کون سا دل ہوتے ہیں جو مچلتے ہوں ان کے کون سی احساسات ہوتے ہیں وہ کون سا فیلنگ رکھتے ہیں انہوں نے کون سا باہر نکلنا ہے خیر نماز کے بعد مولوی صاحب گھر گئے تو بیٹیاں ہاتھوں میں پرچی لے کر منتظر تھیں کہ بابا جان نے آج کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں مطلوبہ چیزیں لا دیں گے جیسے ہی مولوی صاحب کھنگورا مارتے داخل ہوئے تو مولوان سمجھ چکی تھی کہ بیٹیوں کے دل ٹوٹنے والے ہیں تو وہ جلدی سے گئی پیاز لے آئی کہ پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہا لے گی کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے اس کے آنسو اولاد کے لئے تو پلکوں کی منڈیر پر بسیرہ کرتے ہیں لیکن وہ بیٹیوں کے سامنے شہر کو اور باب بیٹیوں کو ٹوٹا نہ دیکھ سکے مولوی صاحب بیٹھے تو چھوٹی آنے لگی کہ پرچی تھما دوں مولوی صاحب نظریں جھکائے جرابیں اتارنے لگے اور ٹوپی لپیٹ کے رکھی جو کہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے بعد باہر نہیں جانا کہ اچانک چھوٹی کو بڑی بیٹی بازو سے پکڑتی ہے اور اسے اشارے سے روکتی ہے اس کے ہاں سے پرچی لے کر اپنی پرچی میں رکھ کر چپکے سے چٹائی کے نیچے چپاتی ہے یہ سب مولوی صاحب کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے لیکن نہ دیکھنے کی کمال فنکاری کر رہے تھے مولون کے آنسو پیاس کے بہانے روان تھے مولوی صاحب کا سارا علم زیرو ہو گیا اسے لگا جیسے وہ سب سے زیادہ جاہل اجڑ اور گوار ہے اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے تو بیٹی بولی بابا جان کل ہم نے نئے کپڑے نہیں لینے کیونکہ پچھلی عید کے پڑے ہوئے ہیں وہی پہن لیں گے بیٹی کی یہ بات سن کر مولوی صاحب نے نظریں اٹھائیں ایک نظر بیٹی کے چہرے پر ڈالی کچھ دیر کو گردن فخر سے تن گئی اپنی پاکا شملہ اونچا بہت اونچا محسوس ہوا لیکن اگلے پل ہی بچوں کی معصومانہ خواہشات کا یوں خودکشی کرنا اس کو توڑ گیا اسے اپنا آپ بے تہاشا ناکام باپ جو عید پر بھی ضرورت کی خواہش نہ پوری کر سکا اسے یہ برداشت نہ ہوا جلدی سے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ کر بستر میں گھس گئے اور وہاں اونٹ سی لیے موں کو بھینچا اور آنکھوں سے کہا تم آزاد ہو برس لو ورنہ غم کے اندر کے سنامی سے مر ہی جاؤگے صبح اٹھ کر مولوی صاحب نماز کے لئے چلے گئے واپس آئے تو چھوٹی بیٹی نے دس بیس پچاس کے چند نوٹ پکڑے ہوئے تھے بولی بابا یہ پیسے ہیں آپ ایسا کریں کہ بھائی کو کپڑے لے دیں اس نے کل آپ کے ساتھ مسجد جانا ہے اور وہ چھوٹا ہے گلی میں کھیلے گا تو سب کیا کہیں گے یہ ایک اور دھماکہ تھا لیکن بہن کا بھائی کے لئے پیار کیا ہوتا ہے سب سمجھا گیا ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کش مکش کا شکار ہے وہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے خود اپنے اور اپنے بچوں کے لئے کپڑے بھی نہیں کھری سکتا ایسے میں ہم لوگوں کو ہی ان کی مدد کرنی چاہیے ہم پندرہ سو روپے کا سور پانچ ہزار روپے میں تو کھرید لیتے ہیں مگر کسی غریب کی مدد نہ کرنے کے ہزاروں بہانے ڈھونڈتے ہیں بڑے پلازہ میں جا کر دو کوری کی چیز ہزاروں روپوں میں چپ چاب خرید لیتے ہیں لیکن اگر کوئی غریب پچاس سو مانگ لے تو فلسفر بن کر اسے لیکچر دیتے ہیں ایک دوسرے کی مدد سے ہی زندگی کا اصل مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے خدا رہا اپنی عید کی خوشیاں ان کے ساتھ ضرور شیر کریں اللہ پاک آپ کی خیر فرمائے آمین یا رب العالمین